آج آپ دوستو دنیا کے اندر جب بھی پلین ہائی ریکنگ کی بات کی جائے گی تو ڈین کوپر کا نام ضرور لیا جائے گا یہ ایک ایسا ہائی جیکر ہے جس کا کیس پچھلے پچاس سال سے امریکن کوٹ کے اندر اوپن فائل کیس ہے امریکن انٹیلیجنس سرنسی فیڈرل بیورو ف انویسٹیگیشن اس کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکی لیکن ڈین کوپر آخر کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا اس کی بات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہیلسیون ایرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور سبسکرائب 24 نومبر 1971 پورٹلینڈ ائرپورٹ سے ایک شخص نے سیارٹل کا ٹکٹ کریدا اور جہاز کی طرف بڑھنے لگا یہ جہاز نورٹ سویسٹ اورینٹ ائرلائن کا بوئنگ سیونٹو سیونٹ جہاز تھا جس نے پورٹلینڈ سے سیارٹل جانا تھا اور اس کے اندر 36 مسافر مجود تھے ان کے اندر ایک شخص دینڈ کوپر بھی تھا یہی انسان جس نے بلیک گلاسز لگائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا جا کر سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے ٹھیک دو بچ گر 45 منٹ پر یہ پلینڈ ٹیک آف کرتا ہے اس فلائٹ نے 45 منٹ میں پورٹلینڈ سے سیارٹل جانا تھا اب یہاں پر کوپر سب سے پہلے سیگرٹ جلا لیتا ہے جو کہ اس وقت ڈیمیسٹک فلائٹ کے اندر ایک نورمل چیز پانی جاتی تھی اس وقت نہ تو سوان کی چیکنگ ہوتی تھی اور نہ ہی سیگرٹ پر پبندی تھی اس لیے سب کچھ یہاں تک نورمل چل رہا تھا لیکن اب کوپر ایک ڈرنک آرڈر کرتا ہے اور ائر ہوسٹرز لورنس شوکلر اس کے پاس ڈرنک لے کر پہنچتی ہے یہ اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی ثماتا ہے جس کے بعد تمام معاملات خراب ہو رہتے ہیں اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلین ہائی جیک ہو چکا ہے اس چٹھی پر لکھا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک گومب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر بیٹھ جائیں جس کے بعد لورنس شوپنر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتچیت کرنا شروع کر دیتی ہے کوپر اپنا بریف کیس کھولتا ہے اور لورنس شوپنر کو ایشور کرواتا ہے کہ اس کے پاس بوم موجود ہیں اور اس کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ اس کو دوسری چٹھی دیتا ہے اور کیپٹن کے باس جانے کو کہتا ہے اس کے اوپر کوپر کی ڈیمانڈز لکھی ہوئی تھی کہ اس نے پلین ہائی جیک آخر کیوں کیا تھا وہ جب وہ ڈیمانڈز لے کر کیپٹن کے باس پہنچتی ہے تو کیپٹن ان کو پڑتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کو دو لاکھ یس ڈولر کیج کے اندر چاہیے جو وہ سیارٹل ائرپورٹ پر پہنچے تو اس کو وہ مل جانے چاہیے نمبر دو اس نے کہا کہ اسے دو پیراشوٹ بھی چاہیے کیونکہ ملٹری پیراشوٹ ہونے چاہیے نمبر تین اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پلین کو ریفیول کیا رہے گا جب سیارٹل کے اندر یہ پلین لینڈ کرے گا تو اس کو ریفیول کر کے دوبارہ سے اڑائے رہے گا جہاں تک یہ کہے گا وہاں تک اس کو ضرور پہچائے رہے گا جہاں اس کی اندر بیٹھے ہوئے 35 مصافر اسی سے لا علم تھے لیکن یہ خبر امریکہ کے اندر جنگل میں لگی ہوئی آگ کی طرح سے پھیل رہی تھی ایپ بی اے اور لوکل ارثورٹیز کسی بھی چیز پر کمپرومیز نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ کوپر کی ڈیمانڈز کو پورا کیا رہے اس بات پر ٹینا مکلون آمی ائر ہوسٹس جا کر کوپر کو بتاتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرنا تمہاری تمام ڈیمانڈز کو پورا کر دیا رہے گا اور سیارٹل ائرپورٹ پہنچتے ہی تمہاری ڈیمانڈز فلفل ہو جائیں گی جس کے بعد کوپر کافی خوش ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کو جلد سے جلد پورا کیا رہا ہے جہاز کو لینڈ کروایا رہا ہے جو جہاز پینتالیس منٹ کے اندر سیارٹل ائرپورٹ پر لینڈ ہونا تھا وہ نبوے منٹ سے ہوا کے اندر تھا تمام مسافروں کو یہ بتایا رہا تھا کچھ ٹیکنیکل پروگلمز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جہاز لینڈ نہیں ہو رہا لیکن نبوے منٹ کے بعد اس جہاز کو لینڈ کروایا رہا تھا اور پانچ بلز کر کچھ منٹ پر جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کی ریمانڈز کو پورا کیا رہا تھا دو پیرا شوٹ اور دو لاکھ ڈالر اس کو دے دیے رہا تھے اس کے بعد جہاز کو ری فیول کر کے رات کے ٹائم ایک دفعہ دوبارہ سے اڑایا رہا تھا ہے اوپر کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم تھا کہ امریکن ایر فورس کے جہاز اس جہاز کا پیچھا کر رہے تھے بوئنگ سیون ٹو سیون کے گرد چکر لگا رہے تھے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس جہاز کو میکسیکو کی طرف لے چلو اسے کیپٹن کہتا ہے کہ اس کے اندر اتنا فیول نہیں ہے کہ اس کو ہم میکسیکو کے بورڈر تک لے کے جا سکیں اس لیے اس کو ری فیول کرنا ہوگا ری فیولنگ کے لیے وہ دو آپشن دیتا ہے یا تو اس کو فینیکس کے اندر لے رہا لے سکتا ہے یا پھر رینو کے اندر تو اس پر کوپر کہتا ہے کہ اس کو رینو کی طرف لے چلو رینو میں اس کو ری فیول کرنے کے بعد دوبارہ سے اڑاؤ اور وہ میکسیکو کے اندر پہنچنا ہوگا جس کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر سے رینو کی طرف لے رہا 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 ہے رینو کی طرف جاتے ہوئے ٹینہ مکلو کو ایک دفعہ پھر وہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ کیپٹن کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ ٹینہ مکلو ابھی اندر پہنچ رہی ہوتی ہے تو کیپٹن سے وہ باہر دیکھتی ہے تو کوپر بیک پہن کر سٹیئر کیس کھولتا ہے اور جمپ کر دیتا ہے اس دن کے بعد آج تک اپی آئی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگا سکی اور اپنی مردی سے انہوں نے کچھ بھی ایسا سرچ نہیں کیا جو کہ ڈین کوپر کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر سکے اس کے بعد اس کے پوسٹر لگا دیے گئے اس کا سکیچ بنایا گیا لوگوں نے جس طرح اس کے فیس کے بارے میں بتایا اس کا سکیچ بنا کر پوسٹر لگائے گے اس کے اوپر بڑے بڑے انام رکھے گے لیکن ڈین کوپر کا آج تک کچھ بھی پتا نہیں چل سکا اس کے بعد یہ کہاں جاتا رہا کہ ڈین کوپر مر گیا اور اس کے پیسے کہیں پانی کے اندر بے گئے ہوں گے کیونکہ آٹھ بج کے دس منٹ پر یہاں پر سٹیئر کیس کھولا تھا سرچ ایریا جو سلیکٹ کیا گیا تھا وہاں سے ڈین کوپر تو نہیں ملا لیکن وہ جنگلات کا آئریا ہے یا پھر دریا کا آئریا ہے تو وہاں پر اس کا بچنا ممکن ہی نہیں تھا ان کے مطابق اور وہ کبھی زندہ بچ کے یہاں سے نہیں نکل سکا اس کیس کے اگلے نو سالوں تک ابھی ایف بی آئی اس چیز کو پروف نہیں کر پائی تھی کہ ڈین کوپر واقعی کے اندر مر چکا ہے لیکن کولمبین ریور کے سانحل پر ایک بچے کو کھیلتے ہوئے نوٹوں کی چند گڑیاں ملتی ہیں جس کے بعد وہ ایف بی آئی کے پاس ان نوٹوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو اس کی سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کرتے ہیں لیکن کہ کوپر کو دیے گئے تھے ان میں سے چند نوٹ ہی ان کو ملے تھے لیکن ان کے سیریل نمبر میچ کرنے کے بعد اس کیس کے اندر پہلی دفعہ کچھ پیشرفت ہوئی تھی اور اس کیس کے اندر ایک دفعہ پھر سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا راتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کو کچھ بھی مل نہیں پاتا کیونکہ یہ ریت تینہ بار سے لائی گئی تھی اور تین سال پہلے ہی یہاں پر یہ ریت ڈالی گئی تھی بچے کو کھیلتے ہوئے جب وہ نوٹوں کی گڑیاں ملیں تو انہوں نے سوچا کہ تینہ بار پر یہ گڑیاں بیہ کر آئی ہوں گی پانی کے اندر سے کیونکہ کوپر مر چکا تھا اور کوپر کے جو نوٹ تھے وہ پانی کے اندر بیہ چکے تھے لیکن جب پتہ لگوایا گیا تو پتہ چلا کہ 27 کلومیٹر اس لوکیشن سے ہم دور ہیں کہ کوپر زندہ ہے اور کوپر یہاں سے نکل چکا ہے یہاں پھر کسی نے جان بوز کر نوٹ مل چکے تھے ان کو یہاں پر دبایا کہ ایک دفعہ پھر سے کیس کو زندہ کیا رہا سکے اور کوپر کا پتہ لگوانے کے بارے میں ایف بی آئی کو تنگ کیا رہا سکے یہ کیس آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر ایک اوپن فائل کیس پڑا ہوا ہے اور اس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا سبسکرائب تا چینل فار مور وڈیوز سبسکرائب تا بی آئی کی بی آئی کی بی آئی کی